بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی آل ڈی کے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سمپلیفکیشن یوزنگ الڈیبرک فنکشنز پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ہمارے پاس جو کوئی بھی فنکشن آتا ہے اس کو ہم کے مائپ کے اندر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو لیکچرز تھے اس کے اندر میں نے آپ کو کے مائپ کا تھوڑے سے کچھ رول بتائے تھے اور بتایا تھا کہ ہم کیسے بولین فنکشنز کو یا بولین جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں الڈیبرک ایکسپریشنز ہوتے ہیں ان کو کیسے منیمائز کرتے ہیں تو آج ہم اس کے اندر ہم اس کی پرابلمز کو سال کرتے ہیں تو ہمارا وہ ٹاپک کلیر ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم جو بولین فنکشنز ہوتے ہیں یا ایکسپریشنز ہوتے ہیں ان کو کیسے کیم ایپ کے اندر ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کی کیا رولز ہیں ان کو کس طریقے سے ہم justify کر سکتے ہیں اور ان کی منمائزیشن کیسے کر سکتے ہیں اور SOPS میں نے اس سے پہلے بھی بتا دیا تھا اور POS لیکن آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم SOP اور POS کے نہیں discuss کریں گے ہم direct یہ discuss کریں گے کہ KMEP کے اندر ہم کیسے ان کو add کر کے ان کی منمائزیشن کر سکتے ہیں اور ان کو minimize farm میں ہم کیسے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی boolean expression آتا ہے تو اس کو ہم boolean identities کو کیسے ہم minimize کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک problem آئی ہے اس طریقے سے ہمارے پاس جو questions ہیں وہ آئیں گے exam کے اندر بھی آپ کے quizzes کے اندر بھی اور آپ کے final term میں اور آپ کے mid term میں اب سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم boolean expression کا problem آتا ہے تو اس کی جو statement ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی minimize the following boolean expression using boolean identities ہمارے پاس جو function ہے وہ ہمارے پاس 3 variable کا ہے اب اس میں ہم نے k میں آپ کو بھی نہیں دیکھنا ہم نے direct اس کو دیکھنا ہے ہم نے boolean functions کو دیکھنا ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو function ہے وہ ہمارے پاس a bar b plus b c bar plus b c plus a b bar c bar ہم اس کو سب سے پہلے جو ہمارے پاس step پاتا ہے تو ہمارے پاس جو step ہے وہ given function کا ہے جو ہمیں function given ہے ہم اس کو کیسے identify کریں گے تو next step پہ ہمارے پاس جو second number two ہے ہم independent law کو apply کریں گے تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ہم دو جو ہمارے پاس functions ہیں b c bar plus b c اس کو ہم کیا کریں گے independent law کے according ہم b c bar جو ہوتا ہے ہمارے پاس b c bar plus b c bar کے equal آئے گا ہمارے پاس اگر ایک اہم جیسے ہمارے پاس دو function at a time same آ جاتے تھے تو ہم اس کو ایک دفعہ لکھ لیتے تھے لیکن اس کے اندر ہمارے پاس ایک function کو ہم نے دو بار لکھ لینا ہے جب ہم دو بار لکھیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس a bar b plus b c bar plus b c bar plus b c plus a b bar c bar تو ہمارے پاس جو second ہمارے پاس point تھا b c bar کو ہم نے اس کو دو دفعہ لکھا اب جب ہم نے اس کو دو دفعہ لکھا تو ہم نے کیا کر لینا ہے ہم نے ان کو pairs کی صورت میں اکٹھے کر لینا ہے ہم number three step میں دیکھیں تو ہمارے پاس function آتا ہے function a b c is equal to a bar b ہمارے پاس پہلا same as it is آ گیا دوسرا ہمارے پاس same as it is آ گیا کہ ہمارے پاس b c bar plus b c اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو پہلے اوپر والا function تھا جو number two point پہ اس کے اندر ہمارے پاس b c bar دو دفعہ آیا ہوئے ہیں ہم نے ایک دفعہ اس کو b c کے according پلس کر لینا ہے دوسری دفعہ ہم نے کیا کر لینا ہے a b c bar a b bar c bar کے according ہم نے اس کو کیا کر لینا ہے add کر لینا ہے جب ہم ان دونوں کو add کریں گے تو ہمارے پاس آگے آجے گا distributive law اس کو ہم نے کیا کر لینا ہے distribute کر لینا ہے جب ہم distribute کریں گے تو ہمارے پاس a bar b plus ہم c bar اور plus c کے اندر ہمارے پاس یہ b ہمارے پاس کیا نکلائے گا common نکلائے گا جب ہم common نکلیں گے یہ number 4 step کی میں بات کر رہا ہوں جب ہمارے پاس b common نکل آئے گا تو next step کے اندر ہم plus c bar کو کیا کریں گے common لیں گے جب ہم common لیں گے تو ہمارے پاس جو باقی بات جائے گا bracket کے اندر وہ b plus a b bar آ جائے گا اسی کے according ہمارے پاس جو next function آئے گا یعنی اسی کو جب ہم distributive لا کے according کرتے ہیں تو جو c چوتھے point کے اندر ہمارے پاس جو c bar plus c ہے وہ ہمارے پاس c is equal to 1 آ جاتا ہے اور ہمارے پاس جو b plus a بھی بار آئے گا وہ ہمارے پاس b plus a آ جائے گا کیوں آ جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو absorption law کے according کیا اب اسی کے according ہمارے پاس جب b plus a آ جائے گا تو ہمارے پاس number 6 point میں دیکھیں تو ہمارے پاس آ جائے گا a bar b plus b plus c bar b plus a اب اس کو ہم نے کیا کر لینا ہے ہم اس میں پہلے دو والے functions کے اندر سے ہم نے جو پہلے دو points ہیں a bar b plus b اس کے اندر سے ہم نے b کو ہم نے کیا کر لیا common لے لیا اور جو last ہے وہ ہمارے پاس same as it is آ جائے گا اب next step میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پڑا تھا rule کے اندر کہ اگر ہمارے پاس 1 plus a bar آ جائے تو وہ ہمارے پاس equal to 1 آتا ہے لیکن ہمارے پاس 1 plus a آ جائے تو ہمارے پاس ہمارے پاس a کے equal آ جاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس a bar plus 1 ہمارے پاس 1 کے equal آ گیا تو ہمارے پاس b dot 1 آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس جو c bar into b plus a ہے یہ ہمارے پاس same as it is آ گیا اسی طریقے سے next جو ہمارے پاس آئے گا وہ ہمارے پاس b plus c bar b plus a آ جائے گا جو 10 number ہمارے پاس points بنے گا وہ ہمارے پاس جو function کا بنے گا وہ ہمارے پاس b plus b c bar plus a c bar یعنی ہم نے c bar کو نامے point کے اندر ہم نے c bar کو b plus a کے ساتھ multiply کر دیا تو وہ ہمارے پاس اس طریقے سے value آ جاتی ہے یہ ہمارے پاس تھے یعنی ابھی ہم نے minimize کر لیا اوپر دیکھیں سب سے پہلا جو function ہے اس کے اندر ہمارے پاس چار ہمارے پاس کیا ہوں گے ہمارے پاس different gates کے according ہم نے اس کو کیا کیا ہوئے ہم نے expression show کیا ہوئے لیکن 10 point کے اندر ہم نے اس کو 3 جو ہے ہمارے پاس gate کے according 3 end gate کے according اور 2 or gate کے according ہم نے اس کو add کر لیا اب جب ہم add کر لیا تو یہ ہمارے پاس 10 point آئے گا اس سے جو next آئے گا ہم نے اس کو اور minimize کرنا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس 11 point آتا ہے 11 point کے اندر ہم کیا کریں گے اس میں سے b کو کامل لے لیں گے جب ہم b کو کامل لیں گے کس کے اندر سے b plus b c bar میں سے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو b کامل لے لیں گے تو 1 plus c bar آ جائے گا اور ac ہمارے پاس as it is آ جائے گا تو جب ہمارے پاس یہ value آ گئی تو ہم نے کیا کرنا ہے 1 plus c bar کو equal to 1 کر دینا ہے تو وہ b dot 1 آ جائے گا ہمارے پاس 12 point میں جب ہمارے پاس یہ آ جائے گا تو ہمارے پاس next جو آئے گا وہ ہمارے پاس ac bar as it is آ جائے گا b plus ac bar ہمارے پاس یہ function آتا ہے یعنی ہم minimize کر کے اس سے minimize آپ ہمارے پاس نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا نہ تو اس میں سے کامل نکل سکتا یعنی 13 point کے اندر ہمارے پاس اس کی minimization ہوتی ہے یعنی 13 point ہم جب discuss کریں گے تو تب جا کے ہم کیا کریں گے اس کی minimization کر سکتے ہیں تو جب ہم starting سے end تک ہم اس کی minimization کریں گے تو ہمارے پاس یہ value آئے گی b plus ac bar ہمارے پاس نیچے جو ہمارے پاس 14 point لکھا ہوئے function ہمارے پاس جو given تھا وہ ہمارے پاس function کیا تھا وہ ہمارے پاس main function تھا اس کو ہم نے کیا کر لیا at the end minimize کر کے ہم اس طریقے سے اس کی minimization لکھتے ہیں تو یہ تھا ہمارا simplification using algebraic function ٹھیک ہے minimization اب اس minimization کو ہم k map کے اندر کیسے add کر سکتے ہیں تو وہ discuss کریں گے اس سے پہلے ہم ایک اور example کو discuss کر لیتے ہیں تاہاں کہ ہماری یہ جو confusion ہے اس کے اندر clear ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس problem number 2 ہم discuss کریں گے کہ جس کے اندر ہمارے پاس جو boolean expression ہے اس کو ہم کیسے minimize کر سکتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس function a b c is equal to a plus b into a plus b یعنی ہمارے پاس یہ دو ہمارے پاس variables کے according ہم نے اس کو دو or gate اور ایک end gate کے according کیا ہوا ہے جس کے اندر ہمارے پاس درمیان میں dot آتا ہے ٹھیک ہے اور دو gates کے درمیان ہمارے پاس or gate ہم لگاتے ہیں اب اس کے اندر اگر ہم first اس کا دیکھیں function first point تو first step کے اندر ہمارے پاس تو function آ گیا جب کہ اگر ہم اسی کے اوپر اگر distributive law apply کریں تو distributive law کے according ہم نے پہلے والے brackets والے کو ہر دوسری brackets کے دوسری bracket کے اندر ہمارے پاس جو variable ہیں ان کی according ہم نے اس کو کیا کر دیا multiply کر دیا یعنی a dot a ہو گیا a dot c ہو گیا پہلے a کو ہم نے a کے ساتھ multiply کیا پھر a کو c کے ساتھ multiply کیا پھر b کو a کے ساتھ اور b کو c کے ساتھ یعنی اس کے اوپر ہم نے کیا کیا distributive law apply کیا جب ہم نے distributive law apply کیا تو اس کے according ہمارے پاس آگے values جو آتی ہے number third step کے اوپر ہمارے پاس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر ہمارے پاس independent law آ جاتا ہے تو a dot a اگر آ جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس a کے according لکھا جائے گا اسی طریقے سے ہم نے a کے according لکھ لیا اس کے بعد ہم نے a c as it is لکھ لیا b dot a b as it is لکھ لیا اور b dot c b as it is لکھ لیا اس کے بعد ہم نے next four step کے اندر ہم نے کیا کر لیا جو پہلے دو ہمارے پاس variable تھے a plus a dot c اس کے اندر سے ہم نے کیا کر دیا distributive law کے according ہم نے اس کو a کو کامل لے لیا a کو جب کامل لیں گے تو one plus c ہمارے پاس as it is آ جے گا اس کے بعد ہمارے پاس b dot a اور b dot c آ جے گا number five step کے اوپر ہمارے پاس جو one plus c ہے وہ ہمارے پاس equal to one ہوتا ہے اسی کے according ہم one نہیں لکھیں گے کیونکہ one اگر لکھیں گے بھی تو ہمارے پاس ایک step بڑھ جے گا جب ہم لکھیں گے تو ہمارے پاس a dot one آ جے گا ہم اس کو a dot one ہمارے پاس a کے equal ہوتا ہے تو ہم direct a لکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس b dot a b as it is آ گیا اور b dot c b as it is آ گیا next number six point کے اوپر جب ہم نے پھر دوبارہ distributive law apply کریں گے تو distributive law کے according ہمارے پاس a plus b dot a میں سے a کو کامل لے لیا اور اسی کے according ہمارے پاس value آ گی ہمارے پاس value آ گی وہ ہمارے پاس b plus one آ گیا ٹھیک ہے اور اسی کے according ہم نے اس کو کیا کر لیا آگے next step کے اوپر پر پلس b dot c اب next step کے اوپر ہمارے پاس 7th step جو دیکھیں تو ہمارے پاس one dot a آ جاتا کیونکہ one plus b b ہمارے پاس one کے equal آتا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے according ہم نے اس کو لکھ لیا اور اسی کے بعد one dot a plus b dot c یہ ہم جب law apply کریں گے تو اس کو ہم کیا کریں گے اب اس کو ہم دوبارہ minimize نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس یہ minimize form آگی یعنی جو ہمارے پاس function تھا a plus b dot a plus c ٹھیک ہے اس کو minimize کر کے ہمارے پاس function آتا ہے وہ ہمارے پاس minimize form جو آتی ہے وہ a plus b c کے recording آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے k map یعنی ہمارے پاس کوئی بھی boolean function آتا ہے تو ہم اس کو k map کے اندر کیسے add کر سکتے ہیں تو k map جو ہے یہ cornog map تھا میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا 1953 کے اندر ہم نے اس کو true آتا ہے یا one آتا ہے اگر so p ہے تو ہم one add کریں گے اگر pos ہے تو ہم zero add کریں اس طریقے سے ہمارے پاس جو variable آتے ہیں ہمارے پاس اگر table بنائیں تو اس کے اندر ہمارے پاس جو operation ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اگر zero ڈارٹ zero ہوگا یا zero zero ہوگا تو w میں آئے گا zero one جو ہوگا وہ بناتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بنے گا two کی power two یعنی دو دو بر چار boxes والا ہمارے پاس ایک چار cells والا ہمارے پاس ایک k منے گا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں zero آتی ہے یہاں one ہے اس کو row دیکھنا اور b والے کو column دیکھنا اس میں بھی یہاں zero آتی ہے یا one آتی ہے تو اس میں ہم w x y z لکھیں گے اور اس ہی کے according ہم نے آگے اس کی value لکھ سے combine کرتے ہیں کسی بھی value کو تو ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارے پاس جو سب سے پہلے rule آتا ہے ہمارے پاس میں نے جو کے میں بنائی number rule one کے نیچے one کے نیچے آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کبھی بھی zero جو ہے وہ one کے ساتھ group نہیں بنا سکتا یہ بات آپ نے must important یاد رکھ ہے جب کہ دوسری value کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس گروپ must contain two n cells n starting from one ہمارے پاس rule two ہے اس کے اندر میں نے آپ کو یہ تین کا بنائی ہو ہے لیکن تین کا بنتا نہیں ہم دو دو کا بنائیں یعنی combine ہمارے طریقے سے بنا سکتے ہیں یعنی دو کا لیدہ سے دو کا لیدہ سے اس طریقے سے ہمارے پاس اس کی implementation ہو سکتی ہے اور اگر ہمارے پاس value آ جاتی ہے زیادہ تو ہم اس کو 4k recording کریں گے انشاءاللہ next discuss کرتے ہیں کہ اس کے اندر آگے جو rules ہیں ان کو کیسے ہم implement کرتے ہیں اور اس ہی طریقے سے ہم k value کو کیا کرتے ہیں جو اس سے پہلے lecture میں بتایا تھا کہ k m a expression آ آجاتا ہے تو اس میں ہم direct variable value لکھتے ہیں 0 1 2 3 4 etc اس ہم اس کی value کو وہ پہ SO POS کے card کریں گے ہم پاس آجاتا rule number 3 rule number 3 grouping must be horizontal or vertical but not diagonal diagonal پہلے ہمارے پاس left side wrong diagonal grouping اس طریقے سے ہم اس کی grouping نہیں کر سکتے یا اس کی number 2 step کے اندر دیکھیں number 2 diagram کے اوپر تو اس کی ہم یا vertical کر سکتے ہیں یا number 3 figure کے اوپر دیکھیں تو یا horizontal کر سکتے ہیں یعنی اس طریقے سے اس کی grouping کر سکتے ہیں یا 2 4 8 16 32 یا اتنے groups کے اندر ہے وہ ہمارے پاس 4 variable تک ہے تو ہم اس کی 16 cells بنائیں یہ ہمارے پاس تھا 3 variable کا تو اس کے according ہمارے پاس 8 cells بنیں گے تو یہ ہمارے پاس number 3 rule تھا کہ اس کے اندر ہمارے پاس یا horizontal آسکتے ہیں یا vertical آسکتے but diagonal نہیں آسکتے number 4 rule کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ group must be covered as largely آرہے تھے 1 تو ہم اس کا 1 group بنا سکتے ہیں لیکن اس کو 2 groups میں divide نہیں کر سکتے اگر 3 کا ہوتا ہمارے پاس 1 row کے اندر 1 0 آجات 2 اور باقی 3 1 آجاتے تو ہم اس کے 2 group بنا سکتے تھے 1 کو دوسرے کے ساتھ دوسرے کو جتنا larger possible ہو سکتا ہے ہم اس کا group بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے rule number 5 rule number 5 ہوتا ہے کہ if one of any cell cannot be grouped with any other cells it will act as a group itself یعنی دیکھیں تو ہمارے پاس دائیگنل نہیں بن سکتا تو اس کی جو proper grouping ہے وہ اس طریقے سے بن سکتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک cell ہو اور وہ کسی کے ساتھ group نہ بن سکتا ہو تو ہم کیا کریں گے اس کا ایک ہی group بنائیں گے اور سنگل کا بنے گا جب سنگل کا بنے گا اس ہمارے پاس minimization ہو گی یہ تو ہمارے اوپر بھی چار کا بن سکتا ہے تو دونوں کو دونوں کے ساتھ head کریں گے تو ہمارے پاس وہ بھی four group بنے گا اب جب اس طریقے سے ہمارے پاس group بنتے ہے group rule number six group may overlap but they should as follow few group as possible کہ اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا یہاں تو اسی کے according ہم نے next پہ دیکھیں تو اس کی overlapping ہو سکتی تھی یعنی پہلے ہم نے 4 کا number two row کے اندر ٹھیک ہے ہم نے 4 کا group بنایا ٹھیک ہے جب ہم نے 4 کا group بنا لیا تو آگے next ہمارے پاس پھر 4 کا بنتا تھا second اور third اور fourth column میں تو ہم left most cells کو group بنا سکتے ہیں یا right most cells کا ہاں اگر ہمارے پاس top most cells بھی آسکتے ہیں اور bottom most cells جیسے آپ کو پہلے کے میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس corners پہ cells آجاتے ہیں تو ہم اس کا بھی group بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس grouping بن سکتی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس proper grouping میں آئے گا تیسرا ہمارے پاس جو ہمارے پاس پرز کریں ہمارے پاس ایک جو problem آجاتی ہے یہ تو ہو گیا rule number 7 rule 7 کے بعد problem اس طریقے سے آتی ہے کہ ہمارے پاس minimize form میں expression کو کرنا ہے by using k map تو اس کو کس طریقے سے کار سکتے ہیں تو اگر ہمارے پاس function دیکھیں تو ہمارے پاس function آجاتا ہے a bar b c plus a bar b c bar plus a b c bar a b c a b bar c bar plus a b bar c اس طریقے سے اگر ہمارے پاس آجاتا ہے تو ہم نے کیسے اس کے identify کرنا ہے ہم نے اس کے groups کے اندر ہم نے value دیکھنی ہمارے اس cell کے اندر value کیسے آسکتی ہے تو سب سے پہلے میں left side سے start کروں گا right figure کے اندر left side سے start کریں تو پہلی row کے اندر number 3 point آتا ہے تو ہمارے پاس 1 آتا ہے تو ہمارے پاس وہاں پہ کیا ہے 0 1 1 آنا چاہیے تو اس group کے اندر ہمارے پاس 0 1 1 آتا ہے تو ہمارے پاس پہلا a bar b c value ہم اس کو 1 لکھ لیں گے اس ہمارے پاس number 2 point پہ 1 0 column اس کے نیچے دیکھیں ہمارے پاس number 2 بانڈ ہے first row کے c to اس کے اندر ہمارے پاس a bar b c bar r تو ہمارے پاس اس کے c دیکھیں تو اس کے اندر 0 1 0 آتا ہے تو 0 1 0 جب آتا ہے تو ہمارے پاس اس کے اندر دو ہمارے پاس ہیں a bar b c plus a bar b c bar ان کا group بن جاتا ہے اسی طریقے سے ہم function of a b c according ہم اس کی کیا کر سکتے ہیں grouping بنا سکتے ہیں اور اسی کے according جب ہم ہم نے اس کو function کے according جب minimize کرنا ہے تو ہمارے پاس two groups بنیں گے اور وہ group جو نیچے mention ہے ہمارے پاس کیسے a b a bar b and a b a b bar تو اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں a bar b plus a function a b c is equal to a bar b plus a b bar یا ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ a ہمارے پاس exclusive r b یہ ہمارے پاس minimize form بنتی ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک value کے according دو value آ رہی ہیں ایک کے اوپر bar ہے اور ایک کے اوپر bar نہیں ہے اور اگر ہمارے پاس اسی value کے اندر دوسری point کے اوپر bar نہیں ہے اور دوسری جو variable ہے اس کے اوپر bar ہے تو ہمارے پاس a exclusive b بنے گا جو کہ میں نے rule کے اندر آپ کو بتا دیا ہو ہے اور یہ تھا ہمارا آج کا simplification using k map اور ہمارے پاس جو کیسے simplify کیا جا سکتا ہے by using algebraic functions اگر آپ کو میرا lecture پسند آیا ہے تو get and spread knowledge کے channel کو subscribe کر سکتے اور bell icon کے button کو press کر دیں تاہا کہ آپ کو regular updates آتی رہیں Thank you